ناظرین اگرامی پاکستان کا مقدر کتنا ہار چکا ہے اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیجے کہ اس وقت پاکستان کے بدترین حالات چل رہے ہیں اور پوری دنیا پاکستان کو مشورے دے رہی ہے کہ اپنے حالات ٹھیک کرو بند کمروں کے فیصلے نامنظر کرو بلکہ اب تو امریکہ بھی پاکستان کو مشورے دینے لگا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان اس نہج پر پہنچا ہے کہ پاکستان کی غریب عوام کے پاس اب کھانے کو روٹی تک نہیں ہے اور رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں پ کل میں خلیزاد جو امریکہ کے نوائدہ برائے افغانستان رہے انہوں نے چند بڑے اہم ٹویٹس کیے ہیں جن کو مداخلت بھی کہا جا سکتا ہے جو پاکستان کے لیے کافی نقصان دے بھی ہو سکتے ہیں یا جو شاید امپورٹڈ حکومت کو یہ پیغام دینے کے لیے کیے گئے ہیں کہ اب آپ نے آگے کیا کناہ ہے انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں ان ٹویٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور وہ ٹویٹس آپ کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی اردو ٹرانسلیشن بھی ہم آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پاکستان کے ساتھ اب رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک اور کھلوار کرنے کی تیاریاں کس طرح سے مکمل کر لی گئی ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں میں ہوں شاکیل حیدر اور آپ دیک رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل ناظرین اگرامی انہوں نے جو ٹویٹس کی ہیں یعنی ظلم قلیل ذات دن ان کا جو پہلا ٹویٹ ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو اتحادی جماعتوں پر مشتمل ہے وہ سپرم کورٹ کو یہ کہے گی کہ عمران خان کی پارٹی کو نہ اہل قرار دیا جائے اور پی ٹی آئی کو اگلے چند دن میں کال ادم قرار دے دیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ پچھل سیل سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر آ کر یہ بیانہ دیتی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کال ادم قرار دیا جائے یہ ایک امن دشمن سیاسی جماعت ہے اور اب امریکی ظلم خلیل ذات نے بھی اسی طرح کے ٹویٹس کرنا شروع کر دی ہیں جو کہیں نہ کہیں یہ اشارہ دیتی ہیں کہ شاید مریم بی بی کو اب یہ احکامات آ چکے ہیں کہ وہ کوئی پٹیشن ڈائر کر دے یا عدالتوں میں جا کر اس طرح کا کوئی کھیل رچائے کہ پاکستان تح احریک انصاف کو کال ادم قرار دیا جائے اسی طرح ظلم خلیل ذات نے جو دوسرا ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے امران خان کو اپنی ریاست کا دشمن نمبر ایک بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس طرح کے اقدامات سے پاکستان کے پہلے ہی جو تین قسم کے مسائل ہیں جن میں سیکیورٹی معاشی اور سیاسی شامل ہیں یہ پہلے ہی اروج پر ہیں اور مزید زیادہ ہو جائیں گے پہلے ہی کئی ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی معتل کر دی ہے یہ جو منصوبہ بندی معتل کی گئی ناظرین گرہ میں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ جب ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم یعنی شباز شریف نے پہلے جا کر سعودی عرب اور پھر چین جا کر بھیک مانگی اور کٹورہ پھیلایا تو ان دونوں ممالک نے کھری کھری سناتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے ملک کے اندر جا کر سیاسی غیر ادم استحقام کو ختم کرو پہلے اپنے ملک کے اندر جا کر امن کی حضورتحال کو بہتر کر اس کے بعد پھر ہمارے پاس آنا پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے تمہیں بھیگ دینی ہے یا انویسمنٹ کرنی ہے جبکہ اس حوالے سے عالمی جریدوں کے اندر بھی خبریں شائع ہوتی رہی ہیں پچھلے دنوں بھی سعودی عرب کا یہ بیان پاکستان کے حوالے سے سامنے آیا کہ نو مور ایزی منی فار پاکستان یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا لیجے کہ ایک جانب ریجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کے حالات کس قدر درگر ہوئے اور دوسری جانب پاکستان کو اب سپورٹ کر کرنے والے ممالک بھی بیگ فٹ پر جاتے نظر آتے ہیں اور انہی چیزوں کے بارے میں ظلم خلیل ذات نے اب یہ اشارہ دے کر مریم بی بی کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت تمہارے سب سے قریبی دوست ممالک بھی تمہارے ملک میں پیسہ لگانے کو راضی نظر نہیں آ رہے ہیں تو تم پاکستان تحریک انصاف کو کال ادم قرار دینے کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اس نے جو تیسرا ٹوئٹ کیا ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی حمایت بھی مش شکوک ہے پاکستان کی عالمی حمایت میں کمی آ جائے گی اور پاکستان میں تشدد کے بڑھنے کا امکان بھی ہے یعنی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کئی مرتبہ کہ چکے کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط مانی تو لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے ہمیں گھر میں رہنے نہیں دیں گے ہمارا جینا محال کر دیں گے تو اب اسی جانب اشارہ کر کے ظلم خلیل ذات نے یہ بات کھل کر کر دی ہے کہ ایک جانب تو آئی ایم ایف نے پاکستان کے ان حکمر پاکستانوں کو اپنے شکنجے میں بھنسا لیا ہے تو دوسری جانب پاکستان کے حالات بھی مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان میں تشدد کے بڑھنے کا بھی امکان ہے جبکہ دوسری جانب امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ریپورٹ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں تشویشناک صورتحال اختیار کرنے کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستان میں ان انسانی حقوق کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور شباز حکومت نے نہ صرف صحافیوں کے لیے جینا تنگ کر دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوبرز اور بہت بڑی بڑی ایسی شخصیات کے جو سیاسی قد کاٹ رکھتی ہیں ان کے بارے میں بھی جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں پاکستان کے بڑے اہم ترین لوگوں کو غدار قرار دے دیا گیا ہے ان پر غداری اور دہشتگردی کے مقدمات درج کیا جا رہے ہیں کہ جو کھلن کھلا انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے اور یہی صورتحال پہلے ان تمام ممالک میں رہی کہ جو آج ڈی فالٹ ہو چکے ہیں یا ڈی فالٹ ہونے کے انتہائی قریب ہیں اور پاکستان بھی اب اسی صورتحال کی جانب چلتا نظر آ رہا ہے آپ اندازہ لگا یہ کہ ایک جانب امریکہ جب پاکستان کی ایک بڑے آپریشن کے نتیجے میں عمران خانی حکومت ختم کرواتا ہے تو اس کے بعد پھر ظلم خلیل ذات آ کر ٹویٹس کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے امپورٹڈ ٹ اولے کو یہ مشورے دیتا ہے کہ تم نے اب کس طرح سے آگے چلنا ہے کیونکہ آئی ایم ایف تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف تمہاری جان نہیں چھوڑ رہی ہے حالکہ پاکستان کے بارے میں عمران خان نے بڑی واضح پالیسی بنا رکھی تھی کہ ہمیں کوئی مشورہ نہ دے ہم کسی کے مشورے پر نہیں چلنے والے بلکہ ہم اپنے ملک کے بارے میں وہی فیصلہ کریں گے کہ جو ہمارے ملک کی عوام کے حق میں بہتر ہوگا ہمیں کسی کے مشورے کی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور عمران خان نے پھر ان باتوں کو ثابت بھی کیا تھا کہ جس طرح سے وہ پاکستان کو لے کر چلتا رہا جس طرح سے اس نے اقمام عالم کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات کی اور جس طرح سے اس نے پاکستانی قوم کو معاشی مشکلات سے نکال لے میں کامیابی حاصل کی تھی اللہ تباریک وطالعہ کے حضور ہم سب کو اب گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار عمران خان کو پاکستان کا ایک مرتبہ پھیر سے و یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ سب ختم ہو سکیں اور ظلم کی یہ اندھیری رات چھٹ سکے اگر آپ بھی عمران خان کے سباہی ہیں اور عمران خان کے وزیراعظم بننے کے حوالے سے ہونے والی اس اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا ناظرین گرامی اس وقت جو امریکی ظلم خلیل ذات کے ٹوئٹس سامنے آئے ہیں اور امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ریپورٹ جو پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے یقین جانیے کہ اس کے بعد ہر پاکستانی کو یہ سوچنا ہوگا اور اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ پہلے بھی ایک امریکی رجیم چھٹ آپریشن پاکستان کے اندر ہو چکا ہے جس نے صرف ایک سال کے کم ترین عرصے میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے اگر اب دوبارہ سے ظلم خلیل ذات کی اس ٹوئٹس کے اوپر اس طرح کی کاروائیاں کی جاتی ہیں یا ان کو لے کر مریم بی بی پھر عدالت پہنچ جاتی ہے تو پاکستان کے حالات مزید خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اور پاکستان کو کوئی بھیگ دینے پر پہلے بھی راضی نظر نہیں آ رہا اور دوبارہ سے پاکستان کے لیے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پاکستان کے جو ہمیشہ سے امریکہ کی غلامی میں تھا عمران خان نے جب اس غلامی سے پاکستان کو آزادی دلوانے کے لیے کام کیا تو عمران خان کے خلاف کتنا زیادہ پروپوگنڈا کیا گیا اس کی زندگی تک چھیننے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اس کے حق میں بات کرنے والے صحافیوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں ارشد شریف شہید جیسے بڑے شخص کو پاکستان کے ان لوگوں نے شہادت کے درجے پر فائز کروا دیا یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ یہ لوگ عمران خان کے حق میں کھڑے تھے یہ لوگ پاکستان کے حق میں کھڑے ہوئے تھے اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کے پاس نہ ہی امریکہ کی بات ماننے کا آپشن ہے نہ ہی چین کی بات مان سکتے ہیں نہ ہی یہ آئی ایم ایف سے مزید شرائط منظور کروانے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے بہت بار یہ کہا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت پاکستان کے امیر لوگوں پر ٹیکس لگائے مگر یہ حکومت غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا کر امیر لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے جو کہ انتہائی ظلم اور سرسر زیادتی ہے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے حال کے اوپر رحم کر آج پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں وہ اپنے بچوں کے لیے دودھ خرید سکیں یا وہ بجنی کے اتنے مہنگے مہنگے بل پے کر سکیں اور یہ صورتحال مزید گمبیر بھی ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ پاکستان کے اندر اب معاشی طور پر بھی مزید چیلنجز سامنے آ رہے ہیں جن سے نبٹنا ہماری اس سرکار کے لیے ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے اور اگر صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو پھر نہ صرف ہم سے آئی ایم ایف دور چلا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چین اور سعودی عرب جیسے ممالک جو پہلے ہی اس ایمپورٹڈ حکومت سے تنگ ہیں جو اس ایمپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے ان کی دیکھا دیکھی پھر یو اے ای اور دنیا کے دیگر اور ممالک بھی پاکستان کا ساتھ چھوڑنا شروع ہو جائیں گی اے ہمارے پروندگار ہم پاکستانیوں کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور ہماری زندگیوں کا بہتر فیصلہ کر کیونکہ ہمارے اوپر اب تاریخ کا سب سے مشکل ترین وقت آن پہنچا ہے